آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے اور آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی فہرست نہ بتا دوں کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں اور پھر آپ نے فرمایا آپ نے اس حدیث میں تین معاملات فرمائے آپ نے فرمایا شرک والدین کی نافرما برداری انشاءاللہ اس پہ بھی وضاحت سے بات ہوگی شرک والدین کی نافرما برداری اور آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے تین دفعہ فرمایا جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا گویا اتنی زیادہ تعقید کی گئے کبیرہ گناہ ہے بڑے بڑے گناہوں کی فہرست میں آپ نے بتا دیا لیکن معاشرے کا حال آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹی گواہیاں کیسے رائج ہیں اور کیسے کسی کے خلاف جھوٹی گواہیاں دے کے کسی مظلوم کو پھسا کر اور ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے اور پھر جھوٹ میں ایک اور معاملہ جھوٹا الزام لگانا جھوٹا الزام لگانے کے حوالے سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ نے فرمایا معبقات معبقات ہیں وہ گناہ جو ہلاکت کا ذریعہ بنتے ہیں واو باقاف کا مطلب ہے ہلاک کرنا معبقات سات بڑے بڑے گناہوں سے بچو آپ نے تاقید کیا فرمائی یہ سات بڑے بڑے گناہ یہ معبقات کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک جادو سود میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا یتیم کا مال کھانا اور بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر الزام لگا دینا جھوٹا الزام لگانا تومت لگانا بہتان تراشی کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ جھوٹی تومت اور الزام لگانے والے کی چالیس سال کی عبادت زائع ہو جاتی ہے کتنا مشکل ہے عبادت کا عمل اور کتنا صبر آزما اور کتنی قربانیاں درکار ہیں عبادت میں اور کتنا مشکل کر کے ایک ایک کر کے ہم ان نیکیوں کو جمع کرتے ہیں اور اگر جھوٹ بول دیا تو وہ ساری کے ساری عبادت کے زیاہ کا معاملہ ہوگا کوئی جھوٹ نیکی کی قبولیت میں بھی رکاوٹ ہے اور نیکی کے برباد کرنے کا بھی ذریعہ ہے یہ وہی ہے نا جو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنا حال کہیں اس عورت کیسا نہ کر لینا تم اپنا حال کہیں اس عورت کیسا نہ کر لینا جس نے میلی محنت کے ساتھ جس نے بڑی محنت کے ساتھ ایک سوت کاٹا اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو بڑی محنتوں ریاضتوں مشکتوں اور قربانیوں کے ساتھ عبادت کر کے اگر زندگی میں جھوٹ رائج کر لیا اول تو وہ نیکیاں قبول نہیں ہوں گی اور پھر باقی کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی موسیقی